بسم اللہ الرحمن الرحیم خادرین وزرات میں ہم اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھر اسلام پہنچے رکیہ ملک کیا خوبصور کمنٹ لکھا ہے سن کے آپ کو بھی اچھا لگے گا مجھے بہت اچھا لگا کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اپنے بچوں اور گھر کی زیادہ قدر محسوس ہونے لگی ہے اور میں غیر محسوس انداز میں اللہ کی شکر گزار ہو گئی ہوں میرے ہونٹوں سے اور دل سے شکوے کافی کم ہو گئے ہیں میں نے صرف آپ کو شکریہ کیلئے یہ لکھا ہے رکیہ بی 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 مجھے نہیں پتا آپ کی عمر کتنی ہے لیکن آپ کی روح بہت ستری پیاری اور ریسیپٹیو ہے اور یہ اللہ کی بڑی نیمتوں میں سے ہے اگر روح انسان کی پتھر ہو مردہ ہو نیم بھی ہوش ہو تو آپ سوچیں آپ جتے مرضی خوبصورت ہوں آپ کی زندگی میں تازگی نہیں آ پاتی ہم اپنی غلطی نہیں محسوس کر سکتے انسان وہ جو اپنی غلطی محسوس کرے اور کمی ہم سب میں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہیں تھوڑی کہیں زیادہ کہیں لوگ ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور ہم زد میں آگے کہتے ہیں کہ نہیں اس کا دماغ خراب ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے اس کے اندر تو خود دس خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کو ہم پھر گلوریفائی کرنے لگتے ہیں اس میں یہ 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 ہیں تو مجھ میں اگر ایک ارد بھی ہے تو کیا ہے نہیں آپ جتنی اپنی خرابیوں کو کمزوریوں کو دور کر سوگو گے یقین مانیے اتنے ہی خوبصورت ہو جائیں گے آپ کے چہرے سے جتنی یہ کم ہوتی جائیں گی ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے دور شہوار اس نے کل کہا کہ جب سے میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا سیرم استعمال کرنا شروع کیا ہے تو میری جو لائنز ہیں یہ غائب ہو گئی ہیں اس نے شکریہ کا کہا لیکن آپ سوچیے چہرہ بھی خوبصورتی سوچ بھی خوبصورتی جب جب ہم اس کو دور کرتے ہیں لنڈن سے پاکستانی براؤن ویمن ولاغ ان یوکے اس نے لکھا ہے کہ میں نے ڈاکٹر نوشین سے رابطہ کیا اپنی شادی سے چھ ماہ قبل ان کا بنایا ہوا ڈائٹ پلان فالو کیا اس پلان کی انتیجے میں انسائیڈ آؤٹ گلو ہوا انسائیڈ آؤٹ اندر سے بھی اور آپ کی روح کا بھی اور آپ کے چہرے کا بھی میرے میاں نے ایک لوکل پاولر سے فیشل اور پالش لیا اور اس نے اس کے بعد سن سکرین نہیں استعمال کی ماف کیجئے گا ولی میں ولی دن وہ حپشی لگ رہا تھا پورا کسی اپریقی ملکہ دولہ لگ رہا تھا بندہ حقیقت بیان نہ کرے تو کیا کرے اگر میرے میاں کو بھی ڈیکٹر نوشین جیسا کوئی رہنما کوئی ڈائٹ پلانر کو ملا ہوتا اس کو فالو کر لیتا تو اس قیمت دن کم سے کم اپریقی تو وہ نہ لگتا ہا 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 پاکستانی براؤن ویمن بٹا آپ کے کومنٹس وقتن وقتن مجھے پہنچتے رہتے ہیں لیکن اس کو پڑھ کے میں نے بہت انجوئے کیا انفیکٹ آپ اندر سے مجھے بلکل ایک زندہ دن لڑکی لگے ہم عام طور پر اپنی چیزوں کا جو ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتے ہیں اس کا اتنا کھل کے اظہار نہیں کرتے بالتف ہمارے دل میں پھر وہ بوجھ بنتا رہتا ہے ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے اور رشی نے رانہ نے کہا سر پلیز ویٹ لاس پر بھی کوئی ویڈیو بنائیے بیٹے اس پر کوئی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اچھی سی تو پھر آپ کا فائدہ ہوگا ویسٹرن فوڈ نے لکھا ہے کہ سر آپ تو شرارتی ہو گئے اچھا لگتا ہے کوئی بیوٹیشن واقف ہو گئی ہے آپ کے مسئلے کبھی کبھی مستیاں کرنے لگتے ہیں بیٹا جی سوال آپ پوچھتے ہو میں مسئلے نہیں بیان کرتا میں تو جواب دیتا ہوں تو جواب میں آپ نے کس بات کو مستی کہا پرانے سنجیدہ موٹیویشنل سپیکروں جیسے آپ بلکل نہیں ہو میں موٹیویشنل سپیکر ہوں ہی نہیں سیرے سے مجھے تو یہ لفظ ہی پسند نہیں ہے میں تو زندگی سے جڑا ہوا آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے والا ایک اپنے ہی دل کا اپنے ہی گھر کا بندہ ہوں اور اسے آپ لائف کوچ کہہ لیجئے اسے آپ منٹور کہہ لیجئے اسے آپ میریج کانسلر کہہ لیجئے اسے یہ جو بیوٹیشن والا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دل کے سٹور میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جیسے آنے والے لوگ ان کی ضرورت اور ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ ویسی چیزیں وہاں اور ایڈ کر دیتے ہیں آئیشہ شریف نے کہا ہے مجھے شادی سے پہلے موٹا ہونا ہے دس کیجی وطن بڑھانا ہے پلیز اس کا طریقہ بتائیے طریقہ تو بتایا جا سکتا ہے پھر آپ کہیں گے مجھے قد بھی بڑھانا ہے اور اچھا صرف خواتین اپنی عمر نہیں بڑھاتی باقی سب چیزیں ان کو آتا ہوتا ہے کہ ان کو بھر جائے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بہت موٹا ہوکے ہمارے بچپن میں کہتے تھے راجہ گولگپنگ مخا یعنی وہ راجہ موٹا ہوتے 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 اتنا گول مٹرول ہو گیا کہ گولگپنگ خواتین کے جسم میں چربی جمع کرنے کا بہت زیادہ وہ ہے رجحان بھی ہے اس کے اندر ability ہے تو جسم کے جن حصوں پر وہ چرب جمع ہوتا ہے ظاہر جب آپ چلتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے مردوں کے ہاں چربی ان ان جگہوں پر نہیں ایڈ ہوتی براہ کرم اپنی مرضی سے کلے کھا کے کھجوریں کھا کے اپنا حشر مت کر لیجئے گا چونکہ اگر آپ نے کبھی اکلمندی سے یہ جو مختلف stars ہیں ان کے nutritionist ان کے beautician اور ان کے جو guide ہوتے ہیں اگر کبھی ان کے interviews دیکھے ہو یا ان کو سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ایک فلم میں موٹے بھدے ہو جاتے ایون عمر خان ایک فلم میں دنگل میں بورا بھی ہوا موٹا بھی ہوا پورا بڑھا پہلوان بنا اور پھر اس کو فورد جو فلم کرنی تھی وہ میں نقل تیس چوبیس سال لڑکے والی تھی تو اس نے اپنے آپ کو پھر سلم کیا اچھا یہ سارے چیزیں plan کے ساتھ ہوتی ہیں آپ اکیلے نہیں کر سکتے اپنے diet plan کو اپنے food plan کو ہمیشہ کسی nutrition کے ساتھ مل کے آپ کے قریب کو ہی ہے تو بسم اللہ لیکن دیکھ لیجئے گا اس کو زندگی کا علم ہو یہ صرف کتابی علم نہیں ہے آپ کی عمر کا آپ کے قد کا آپ کے وزن کا ایون آپ کی وراست میں کیا کیا جینز ہیں ان سب کا تعلق ہے کیونکہ موٹے ہونے کے شوق میں آپ تھوڑے سے موٹے ہو گئے تو پھر آپ سے رکا نہیں جائے گا پھر آپ سے زبان بھی نہیں رکی جائے گی پھر آپ سے normal ہونا مشکل ہو جائے گا لڑکیوں کو موٹا ہوتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے بلکہ موٹے کا لفظ میرا خیال ہے لڑکیوں کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے انہیں بہت خوبصورت متوازن balanced اور خوش شکل خوش ادا خوش فگر ہونا چاہیے ورنہ تو یہ ہوگا کہ ساسو ماں سے لے کے پھر آپ کے میہوں تک سب ہی آپ پہ انگلیاں بھی ٹھائیں گے آپ سے کہیں بھی اور براہ کرم ڈاکٹر سے پوچھے بنا اپنی خوراں کو خود قیمت کیجئے اللہ کوئی اور نہ ملے تو ڈاکٹر نوشین صاحبہ تو اللہ کی رحمت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہی ہے 03014585405 ان سر آپ تک کر لیجئے یہ ہیں جی شمینہ نال کہتی ہیں کہ شیخ رشی تو سالن والے ڈنگے کمون لگا کے کھا جاتا ہے کبھی نیاری اور کبھی پائے کے ڈنگے کے ڈنگے کھا جاتا ہے تو ان جیسے لوگوں کو تمیز کیوں نہیں آتی بی بی رانی بعض دفعہ لوگ جیسے معروف ہو جاتے ہیں اور سیاسی زندگی میں چلے جاتے ہیں یا بزنس میں چلے جاتے ہیں انہیں لگتا ہے پتہ نہیں شاید ان کی ادائیں ساری سب لوگوں کے لیے آئی ڈیل ہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی عادت سے اپنی شوق سے مجبور ہو اور وہ ساری چیزیں بلک میں کھاتا ہو جو دستیاب ہوتی ہوں اور اس کے انتیجے میں ان کی جو سمارٹنس ہے وہ تو پوری دنیا میں مشہور نہیں ہے نا وہ جب بیٹھتے ہیں موو کرتے ہیں تو جو ان کا جسم ہے اس سے پہلے ان کا پیٹ آگے جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی ہر ادا پہ اترازی کیا جائے یا ہر بندے کی ہر ادا کو لے لیا جائے شیخ صاحب ممکن ہے دو چار خوبیاں بھی ہوں اور دو چار خامیاں بھی ہوں گی وہ جس پولٹیکل لائن کے ہیں اگر لوگ ان کو وہاں ان کے پولٹکس کی وجہ سے ووٹ دیتے ہوں گے اور آنے والے دن میں پتہ نہیں ان کو دیں یا نہ دیں لیکن ایسے لوگوں کو آپ گرومنگ کے اعتبار سے ایڈلائز نہیں کر سکتے ظاہر ہے ان کے زبان ان کے اندازوں سے پہلے ان کا تحریم کے ساتھ سکینڈل آئے ہوا تھا بہت بدنامی والی تھی اور بھی کتنی بدنامیاں نکلتی رہی ہیں مختلف اداکاروں کے ساتھ تو ان فیکٹ وہ سارے لوگ جو ملک میں اور مماشرے میں بدنامی کا سمبل بن جاتے ہیں لیکن انہیں لگتا کہ وہ مشہور ہیں یہ شہرت فالو کرنے کیلئے نہیں ہوتی اس شہرت پہ اگر آپ ویسا بننا چاہو گے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ بات یاد رکھیے گا زوبیہ نے کہا سر مجھ آپ کی طرح اللہ بولنا سکھا دے اتنی پولائٹنیس اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے زوبیہ بیٹا آپ نے تین لائنوں میں مجھے دو دفت دعا دی میرا رب آپ سے راضی ہو اتنی خوبصورتی سے اتنی محبت سے آپ لوگ دعا دیتے ہو کہ اسے کہتے ہیں پیسے پوری ہو جاتے ہیں عزمان نے کہا میں آپ کا علم ماشاءاللہ بہت وسیع ہے میں بھی آپ کی طرح ہونا چاہتی ہوں میرے بچے دل کو ایک وسیع کھید بنا لو اور آنکھوں کو اسے کہتے ہیں روشیس ریڈر وہ بنا لو کبھی آپ کی پیاس ختم نہ ہو پڑھنے کی پانے کی ایبزوب کرنے کی اور سب سے اہم یہ کہ آپ کے اندر فلٹر لگے ہوئے ہوں بری چیزوں کو پیچھے فلٹر کرتے جائے وہ آپ کی زندگی میں یا وہ آپ کے عمل میں نہ آئے جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہو ان کا پیار آپ سے بڑھے گا اور خود آپ کا پیار ان لوگوں سے بڑھے گا پھر لوگوں کی دعا میں بھی آپ چلے جاؤ گے صرف مشہور ہونے کو کبھی ٹارگٹ مت کیجئے گا صرف مشہور ہونا تو بہت سے واہجاتی کے ساتھ بہت سے لوگ مشہور ہو جاتے پر یہ پانی کا بھولولہ ہوتا ہے مشہور ہونا ہے اگر کبھی تو پھر لوگوں کی دعاوں کا حصہ بنیے گا لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بنیے گا آپ زندہ رہیں آپ زندگی سے دور چلے جائیں لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں پر وہ لوگ کیوں آپ کو یاد کریں گے اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ان کے لئے کرنا ہوگا آپ میرے لئے دعا کرتے رہا کریں کہ جب تک میرا رب مجھے سانسوں کے ساتھ یہاں زندہ رکھے اور جب پھر اپنا مہمان کرے دونوں صورتوں میں وہ مجھ سے راضی رہے اور میں اس کی مخلوق سے محبت کرتا رہوں اور ان کے لئے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوششوں میں جتا رہوں اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام